بیہار میں بڑھتے اپراد پر سرکار کو جواب نہیں سوجھ رہا ہتیا فیروتی لوٹ کی لگتار وارداتیں جس دھڑھلے سے انجام دی جا رہی ہیں اسے دیکھتے ہوئے سوشاسن بابو کے دعوے اب کھوکھلے لگ رہے ہیں سوال جنتہ کے بھی ہیں اور وپکشی پارٹیوں کے بھی وپکش کا سب سے بڑا آروپ یہ ہے کہ راجی کی موجودہ سرکار میں لالو پرساد یادو سوپر سیم کی بھومی کا میں کیوں ہے اور ان کو خوش کرنے کے لیے نتیش سرکار نے وہ کیسز بھی کیوں ہٹا لیے جو لالو اور ان کے بیٹے پر درج کیے گئے تھے یہ ریپورٹ بیہار میں بگڑی کانون بیوستہ پر سرکار کو گھیرنے وپکش سڑک پر اترا راشتری یہ لوگ سمتہ پارٹی نے راج دھانی پٹنا میں راج بھون تک مارچ کرنے کا من بنایا تھا لیکن پولیس سے یہاں چھوک نہیں ہوئی اعتحاسک گاندھی میدان سے مارچ شروع ہوتے ہی پولیس نے لاتھی اور وارٹر کینن دونوں کا استعمال کیا نیتاؤں اور کارکرتاؤں کو ہراست ملے کر تھانے پہنچا دیا گیا بیہار میں ہتیا اور لوٹ کی کئی بارداتیں پچھلے دنوں ہوئی ہیں یہاں تک کی راج دھانی پٹنا میں بینک لوٹ کا ماملہ بھی سامنے آیا ظاہر ہے کبھی لائن آرڈر کو لے کر اپنی پیر تھپ دھپانے والی جیریوں کے لیے وپکش کے آروپوں کا جباب دینا آسان نہیں پھر بھی پارٹی کا کہنا ہے کہ آروپیوں پر کاروائی ہو رہی ہے اپرادی گھٹناوں میں بڑھوتری ہوئی لیکن پولیس سب کو پکڑ رہی ہے کل لات میں بھی جو بھی گھٹنا ہوئی تھی آج سوکر سارے اپرادی پکڑے جا چکے ہیں کوئی بچے گا نہیں میں یہ تو کہہ رہا ہم انکوش لگانا پولیس تک کام ہے ہم انکوش لگائیں گے بیہار میں بیبکش کا آروپ ہے کہ نتیش کی نئی سرکار بجائے اپراد کم کرنے کے اپرادیوں کو شہ دے رہی ہے اور اس لیے ایک کرائیم کا گراہ پڑھتا جا رہا ہے بیجے پی اور سہیوگی دل لالو پرساد یاداو اور ان کے بیٹوں کے خلاف درج کیے گئے ماملے کو ختم کرنے پر بھی آپتی جتا رہی ہیں لالو اور ان کے بیٹے پر سے ہٹایا کیس لالو یاداو اور ان کے دونوں بیٹوں پر 27 جنوری 2015 کو پٹنا کوتوالی پولیس ٹیشن میں ایک کیس درج کیا گیا تھا جب آر جڑی نے کینٹ سرکار کے خلاف پردرشن اور بند کا اعلام کیا تھا آئی پی سی کی دھارہ 147, 148, 323, 441 اور 353 کے تحت گیکیس درج ہوئے تھے اس ماملے میں پولیس نے آدارت میں 265 لوگوں کے خلاف چارشیٹ بھی دار کی تھی جب لالو اور ان کے بیٹوں کے خلاف یہ ماملہ درج ہوا تب بیہار کی جیڑیو سرکار کو آج جیڑی باہر سے سمرتھن دے رہی تھی لیکن آج دونوں دلوں کی ملی جولی سرکار ہے اس لیے بی جی پی آر اوپ لگا رہی ہے کہ نتیش سرکار لالو یادف کے اشاروں پر جا رہی ہے دیکھئے سرکار لگاتار لالو جی کے دواب میں ہی کام کر رہی ہے ہائی کورٹ نے جب اس کے منٹنگ پرارم کی ان لوگوں نے اچانک اس کیس کو باپس لے لیا بیہار کے اندر کئی پرکار کے راجیتی کاندورن ہوئے ہیں سامان آدمی بھی اپنی سمسیوں کے لئے کبھی دھڑنا پرسند کرتا ہے ان پر بھی مقدمے کر دی جاتے ہیں سامان آدمی اپنی سویدھا کے لئے کوئی کارکم کرتا ہے پرسند کرتا ہے ان کے مقدمے باپس نہیں ہو رہے لیکن پولٹیکل کارن سے لالو جی کے دواب میں آ کر کے ان کے مقدمے باپس کے گئے ہیں یہ پوری طرح سے نتیش کمار جی کا لالو جی کے سامنے آتنا سمرپن ہے دوسری اور جیڑیوں کی دلیل ہے کہ نیتاؤں پر لگے راجنیتک قسم کے معاملوں کو خاتم کرنا کوئی بڑا مددہ نہیں ہے لالو جی آدھا پر ان کے منتری بیٹوں کے خلاف درج ایف آئی آر ختم کرنے کے فیصلے کو انتیش سرکار بلہی عام بات مان رہی ہو لیکن بپکش اسے تو شاہسن بابو پر حملہ کرنے کا ہتھیار بنا رہا ہے درہ رپورٹ لائیو انڈیا لالو یادہو پریس کونکشنز کر رہے ہیں کیا ان سوالوں کا جواب اس پی سی میں ملتا ہے آئیے دیکھیں ہم جانے والے نہیں ہیں لالٹین لے کر کے اس پہنے کا بات جائیں گے ہم سب پہلے کیوٹو جو بنا رہے تھو کہاں ہے وارانسی کا ذکر ہو رہا ہے جہاں لالو یادہو پہنچنے والے ہوں کہہ رہے ہیں لالٹین لے کر ہم وہاں جائیں گے اور ظاہر ہے ان کی نظر اب کہیں اور ہے اب انہیں معلوم ہے اور ظاہر ہے شاید نتیش کمار کو بھی یہ معلوم ہے کہ ابھی ابھی تو سرکار بنی ہیں اور پانچ سال پڑے ہوئے ہیں اس معاملے میں اور زیادہ اپ ڈیٹ لیتے ہیں اپنے سنواداتا بنایک پرساد سے بنایک یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نتیش کا خود کا ایمبیشن یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ آخر کار وہ خود کو کیندر میں دیکھتے ہیں کیا اس طرح کی پولٹیکس کے ساتھ وہ اپنے کیے دھرے پر پانی نہیں پھیر رہے ہیں اور کیا اس کو لے کر وہ چندت نہیں ہیں لیکن چندت ہیں لیکن بے بس ہیں جہاں تک نتیش کمار کا سوال ہے تو وہ اب یہ سمجھیں کہ یہ لالو پرشاد یادہ پہ سامنے بلکل گھوٹ نے ٹیک چکے ہیں ان کی جو اپنی ساکھ ہے وہ ختم ہوئی ہے ساکھ کو دعاو پہ لگایا چونکہ یہ وہی نتیش کمار ہیں جب دوہزار پانچ میں بیہار میں چناؤ لڑے جا رہے تھے تو نیا بیہار نتیش کمار کے نام پہ چناؤ لڑے گئے تھے بی جی پی کے ساتھ تھے وہ اور لالو پرشاد کو دن بھر کوستے تھے حالانکہ آتنگ راج اور جنگل راج کا نام نتیش کمار نے بھی دیا تھا اور چونکہ جب پٹنا ہائے کورٹ کے ڈبل بینچ نے جنگل راج کہا تھا تو نتیش کمار نے اسے آتنگ راج کہا تھا یہ وہی نتیش کمار ہے جب لالو پرشاد کے اوپر اور ان کے بیٹے کے اوپر اور اس کلابہ دھائی سو آر جیٹے کے سمرتھکوں کے اوپر جب آروپ لگے تھے آروپتر داکر کر دیے گئے تھے اب راج ایک معاملے کے سنوائی شروع ہوتی کورٹ سے سمن آ رہے تھے تو ایسے دشاہ میں ایک کیس کو ویڈراؤ کیا گیا ہے ایک ایسا میسج ہے کیونکہ نتیش کمار کے فلسفے پہ ہی اب ایک بڑا سوالیں نشان کھڑا ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جیورو ٹالرنس ہے کرائم کی کلاب اور رول آف لاؤ ہے تو نتیش کمار نے جو کچھ کیا ہے اور ان کے جو پروسکیوشن کی پوری ٹیم ہے اب یہ کیس ویڈراؤ کر رہی ہے تو ایک بڑا سوال ضرور ہے بیہر کے عوام بھی پوچھ رہی ہے حالانکہ جواب پیسے دے پائیں گے یہ کہنا مشکل ہے لیکن اب سوالات تو شروع ہو گئے ہیں یہ بلکل پبلک ایرینہ میں پبلک دومین میں دنش تو یہ ہوتا گیا اندر سے کیا یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ آپ اس کی ملاقاتوں میں کیا نتیش کہتے ہیں کس سے چھوی دھومل ہو رہی ہے کنٹرول کیجئے اپنے لوگوں کو یا نتیش نے آپ کچھ کہنا بند کر دیا ہے اور وہ اسی میں راضی ہیں یا پھر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہی ان کی نیتی ہے لیکن یہاں تک بیہار کے بیہار میں ہو رہے ہیں رول آف لوگ کا سوال یا پھر جو کرائم کے ریٹس بڑھے ہیں تو کچھ دن پہلے لالو پرشاد یاد اب بھی ایک پریس کانفرنس کیے تھے اور پریس کانفرنس کرنے کے بعد انہوں نے بیہار کی پولیس کوئی کوز دیا تھا کہا تھا کہ بیہار کی پولیس قائدے سے کام نہیں کرتی شاید انہیں یہ بات کی بھی جانکاری جرور ہوگی کہ ہوم منسٹر نتیش کمار ہیں اور نتیش کمار گری منتری ہونے کے ساسا صبح کے مقمنتری ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی سریکھیں ہیں اور ان کے پارٹی کے ایک علائی پارٹی بھی ہیں تو ایسے حالات میں جب وہ پولیس کو بھلا بورا کہہ سکتے ہیں لال پرساد یاد اس کو ہمیشہ یہ ان کی کوشش رہی ہے کہ نتیش کمار کا صائد جو ہے قد ہے اس قد کا احساس وہ کراتے رہے ہیں اور نتیش کمار کا صائد کتنا چھوٹا کر سکتے ہیں یہ لالو بکھو بھی جانتے ہیں لالو نے ایسا بکھو بھی کیا بھی ہے تو نتیش کمار کے قد کو ان کے سامنے کم تر رکھا جائے یہ کہیں کوشش ہے اور بڑی حرانی کے بات یہ ہے کہ اس کو لے کر کوئی ریجسٹنس نتیش کمار کی طرف سے دکھائی بھی نہیں دیتا مجبوری ہے یا وہ راضی ہیں یہ پتہ نہیں بہت دھنیواد بنا ہے کہ یہ جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے لیکن لوگ جواب مانگنے لگے ہیں جواب دو سرکار ایک چھوڑا سبریک حاضر ہوتے ہیں